شو بیس کے لوگوں کو ڈانسر دے بڑے بڑے پلیئر ہوں دے جی میں ویک ہے نا ٹھمکالا آگے بھی جگہ مار دیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ٹاس زیت کے بیٹنگ کریں تاک کیونکہ بولر ہمارے پاس ساری اچھی ہیں پریشر تو بھجن بہت زیادہ ہے اور ٹیمیں بھی ماشاءاللہ ساری بہت اچھی ہیں اس دفعہ بھجن میں لگاؤں گا میں ٹنڈا ہوں دیکھیں میری بھی ہے یہ دیکھیں میں ان کے لیے اعلان کو نہیں میں بڑی ادھر سیمن لائی یاں گا بڑا انسپائر ہوں جن سے وہ ہیں کامران اکمل بھائی بڑا انسپائر ہوں میں ان سے ان کی شورٹ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے کی لگے میں پرجوش ہوگے کہ یار اپنا ہی چینل ہے اپنی ٹیمیں اپنے ہی سارا کوش ہے بہت مزا آنے والا ہے میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ انر پاکستان کو جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری کر لے کیونکہ میچ ایڈے ایڈے وڈے تھا نو نظر آنے نہیں تھے اور ایڈے ایڈے وڈے فنکار ن انر پاکستان ای لف یو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بی فار یو انر پاکستان لیگ سیزن ٹو کی میراتن ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہر روز ہم آپ کو ایک نئی شو بی سلیبرٹی کے ساتھ ملواتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شخصیت وہ ستارہ سلطان کے وائس کپتان شجر عباس ہے اسلام علیکم شجر بھئی اسلام علیکم قربان بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹا الحمدللہ آپ سنائیں کیسی تیاری جا رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے آپ کے سامنے دیکھیں کہ شو کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹریننگ چل رہی ہے اور بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور بہت انجوائی کر رہے ہیں شجر بھئی کیا حکمتِ عملی اپنائی ہے اس ٹورنامنٹ کو ون کرنے کے لئے کیونکہ جو اب تک میں نے دیکھا ہے تمام کیپٹنز میں سے اور وائس کیپٹنز اور کھلاڑیوں میں جتنے آپ زیادہ پرجوش ہے نا شاید کوئی اور نہیں ہے تو اس کی بھی خاص وجہ بتا دیں کیا وجہ ہے اور کتنی تیاری کر لی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے بھجن کہ میں ستارہ سلطان کی طرف سے کھیل رہا ہوں ستارہ ایک تھیٹر ہے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ چھوٹا سے تھیٹر ہے یہ ایک دفعہ پورا گونجے اور وہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اب ہر بندے کے موپے آپ ستارہ سلطان کا نام سن رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت انجوائی کر رہا ہوں اور سچ میں انر پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہے ہمارا یعنی شو بیس کا ایسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ خیزر بھائی کے ساتھ بھائی جن کے ساتھ یعنی جو جو ہمارا تعلق ہے نا وہ انر پاکستان سے پہلے کا بھی ہے اس وجہ سے ہم یعنی لگے میں پور جوش ہوگے کہ یار اپنا ہی چینل ہے اپنی ٹی وی اپنا ہی سارا کوش ہے بہت شکریہ شجر بھائی اچھا بتائیں کہ کیا حکمتی عملی اپنا ہی ہے آپ نے ٹورنامنٹ کو ون کرنے کے لئے جتنے آپ جو شو ولولے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو حکمتی عملی بھی ضروری آپ نے کوئی نہ کوئی بنا رہا کی ہوگی تو کیا آپ نہ ہی ہے بیٹنگ کریں گے بولنگ کریں گے اگر ٹاس جیتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کن کھلاڑیوں پر زیادہ فوکس ہوگا کون چوکے چھکے لگائے گا کیا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کریں تاکہ بیٹنگ کا مزہ یہ ہوتا ہے پرابلم کہنے لگا تھا بیٹنگ کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم کر کے نا چیزنگ دیں گے نا ان کو تو وہ اچھا رہے گا ہمارے لئے کیونکہ بولر ہمارے پاس ساری اچھے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں ٹاس جیت کے ٹورنامنٹ کا آغاز جو ہے وہی آپ کے محج سے ہو رہا ہے الہمرا ٹائگرز اور ستارہ سلطان کے میچ سے تو کتنا زیادہ پریشر ہوگا اس چیز کو لے پریشر تو بھجن بہت زیادہ ہے اور ٹیمیں بھی ماشاءاللہ ساری بہت اچھی ہیں اس دفعہ ٹاف ٹیمیں اور یہ بہت اچھا ہے انہر پاکستان کا مجھے ایک حکمت عملی لگی کہ انہوں نے کہا کہ صرف فنکار کھیلیں گے اور یہ اچھی بات ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تک برانسر بھی کھیل رہی تھی ایسی باتیں چل رہی تھی فنکار پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو فیمس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں وہ لوگ کھیلیں گے بہت اچھی بات ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا اچھا اقدام اچھا ہے انہر پاکستان کا نا کہ ہم شو بیس کے لوگوں کو ڈانسر تو بڑے بڑے پلیئر ہوں دے جی میں ویک ہے نا ٹھنکالا آگے بھی چکا مار دیں لیکن گل ہو رہی سی کہ البتہ بہت مزا آنے والا ہے میں آپ لوگ اسے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ انہر پاکستان کو جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری کر لے کیونکہ میچ ایڈ 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 وڈے تھا نو نظر آنے نہیں تھے اور ایڈ 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 وڈے فنکار نظر آنے نہیں کہ تجھے آپ پریشان ہو جانا انہر پاکستان آئی لف یو شجر بھائی کون چھکے چوکے لگائے گا آپ کی ٹیم میں سے اور کون کلیاں اڈائے گا بھائی جن میں لگاؤں گا میں ٹنڈا ہوں دیکھیں میری بھی ہے یہ دیکھیں میں پلیٹ سیدھی کر رہا ہوں سکس انشاءاللہ لگیں گے بھائی جن گراؤنڈ آپ دیکھ لیں یہ کتنی سی ہے اور اس میں کوشش کریں گے کہ ہم ہمارے پاس جو بولر ہے نا وہ بہت اچھے انور ماہی بھائی ہیں اس کے بعد عرباز خان صاحب ہمارے کیپٹن ہیتنے اچھے بیٹ ہیں اس کے بعد تارک پرنس بھائی بیٹ بہت اچھے ہیں حادی خان آل رونڈر ہے ٹھیک ہے یعنی ہم نے بہت اچھی ایک ٹیم بنائی آگے اللہ کی مرضی ہے کہ جو مالک کو اچھا لگے ہم تو کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ ہی جیتیں ٹورنمنٹ ہی جیتیں بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے لیکن ساتھی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ ٹورنمنٹ جیت جاتے ہیں گھل لکھ ہوتی آپ کے آپ ٹورنمنٹ جیت جاتے ہیں تو کیا اپنی ٹیم کے لیے اعلان کریں گے میں ان کے لیے اعلان کریں گے میں بڑی ہاتھ ہے سیمن نے یہاں گا میں ہوں تو ملانگ جیتے ہیں میں سچی مجھ ہی انجی کرنا ہے کچھ پیسے کوڑوں پاپا کچھ ہے اور ٹور نہ مر دیتے ہیں اور سیمن جا رہے ہیں مزا آئے گا بہت انجوائے ہم نے آؤٹنگ کا بنایا ہے پلان یا ہم سکھی یعنی سردار کلندر کے جائیں گے یا پھر ہم جہاں بھی مری وغیرہ گھومنے جائیں گے ہم نے یہی سوچ ہے کہ ہم گھومنے جائیں گے شجر بھئی آپ کا ببلو ٹی وی چل رہے ہیں نجی پرائیویٹ چینلز پر آپ کام کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ فالورز ہیں فینز ہیں تھیٹر پر پرفارم کرتے ہیں لوگ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں کچھ آپ کے شگرد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی شجر عباس کی طرح بنیں آپ کے والد صاحب کا ماشاءاللہ بڑا نام تھا تو کیا کہنا چاہیں گے جس دن گراؤنڈ میں ہوتریں گے تو آپ کون سے پاکستانی کرکٹرز کو فالو کریں گے میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں بڑا انسپائر ہوں جن سے وہ ہیں کامران اکمل بھائی بڑا انسپائر ہوں میں ان سے ان کی شارٹ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے کیپنگ کے علاوہ بولر جو ہے محمد عمر بھائی عبدالرزاق بھائی جو میرے اریجنل بھائی ہیں میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سی ٹپس دی ہیں انر پاکستان یعنی اس ایونٹ کے لیے بی فور یو کیپ کے لیے بہت ساری مجھے انہوں نے ٹپس دی ہیں کہ آپ ایسے کرنا اور ایک میں نے آپ لوگوں کو بتاؤں ایک تھینکس کرنا چاہتا ہوں میں شامی بھائی کا جو آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا ایک کارما لے کے چلے ہیں تو میرا سلوٹ ہے ان کو بھی انر پاکستان کو بھی صدا ہستے رہیں کھیلتے رہیں موسم اور محول کیسا دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آس بڑھی ہوئی ہے جڑا سلیپ ہویا تو ہونی ٹوٹنی ہو دی کیونکہ دیکھیں کیا سیڈک چل رہے ہیں ہم انشاءالہ ہمارا ٹورنمنٹ آپ بتائیں کس کے لئے اہرزان پاتا ہی نہیں ادھر ہے یا ادھر ہے نہیں آپ کا ٹورنمنٹ جو دوسری والی گراؤنڈ میں ہے وہاں پر کارپٹ بچھا ہوا ہے سارا اور کوئی مطلب آس وغیرہ نہیں ہوگی سلیپننگ نہیں ہوگی وہ اس سے پہلے سارے کا سارا جو مینج کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ انتظامات دیگر جو ہیں ٹورنمنٹ کے وہ کیسے دیکھتے ہیں ٹورنمنٹ کے بھائی جن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹورنمنٹ سارے ہی بہت اچھا جا رہے ہیں ابھی تک بہت اچھا جا رہے ہیں آپ لوگوں کی جو انڈرسٹیننگ ہے نا وہ بہت اچھی جا رہی ہیں کہ ایک ایک چیز کو آپ بالکل لے کے چل رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں اپنے چاہنے والوں کو انڈر پاکستان کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے ستارہ سلطان کے پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انڈر پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور انڈر پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کیونکہ میچ آپ کو اتنے اتنے بڑے نظر آنے لگے ہیں نسیم بیکی صاحب کی ٹیم ہے تمہ سیل سے امان اچان صاحب کی ہے جن جن لوگوں کی ٹیم ہے سارے فنکار ہیں اور آپ کے لور ہیں آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ لوگ اس روکیسٹ ہے سبسکرائب کیجئے گا انڈر پاکستان کو بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا اور میچ ضرور دیکھئے گا بہت شکریہ شجر بھئی جی تو ناظرین آپ نے شجر بھاس کی گفتگو سنی ان کی گفتگو جتنی خلاصہ تھا ان کی گفتگو میں جو انہوں نے بیان کیا اس کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے اس لیے میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا مجھے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور سلیبرٹی کے ساتھ اللہ حافظ